موسیقی انوکھا ڈوکومنٹری چینل دیکھنے والے پیارے دوستو السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چاکلیٹ سب سے زیادہ کس ملک میں کھائی جاتی ہیں اور یہ بھی کہ گھر کے ائر کنڈیشنر نے ڈکیٹی نکام بنا دی اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کٹر لائن سے انسانی قصے بڑا چوہاں ملا ہے اور اسی طرح کا حیران کر دینے والا بہت کچھ آج کے ہماری اس ویڈیو میں تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا دوستو اٹھائیس سالہ مسلی لڑکے نے دوستوں کے ہمارا سوشل میڈیا کے لیے پرینک کرتے ہوئے سات ماہ قبل موبائل فون نکل لیا تھا جسے نکالنے کے لیے اس سے ہسپتال میں داخل کیا گیا اٹھائیس سالہ مسلی لڑکے نے والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے سات ماہ تک موبائل فون کو اپنے پیٹ میں رہنے دیا ایک روز پیٹ میں درد ہونے کے باعث جب ڈاکٹروں نے الٹرا سون کیا تو موبائل فون کی موجودکی کی تصدیق ہوئی الٹرا سون ریپورٹ آنے پر لڑکے نے اعتراف کیا کہ اس نے دوستوں کے ساتھ پرینک کرتے ہوئے موبائل فون کو نگل لیا تھا لڑکے نے بتایا کہ اسے لگا وہ الٹی کر کے فون کو واپس نکالے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا نیجی ہسپتال کے ڈاکٹر محمد الجزار نے کہا ہم حیران ہیں کہ سات ماہ تک موبائل فون لڑکے کے پیٹ میں کیسے پڑا رہا بعض ازا مریض کو ہسپتال میں جنرل سرزی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا اور اپریشن کر کے موبائل فون کو پیٹ سے نکالا گیا دوستو آپ لیں انوکھر ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے اور ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ بروقت آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں دوستو آپ یہ جان کر حیلان رہ جائیں گے کہ آپ کے سامنے جو اس وقت تصویر موجود ہے یہ تاریخ میں مہنگے ترین داموں میں فروکت ہونے والی تصویر ہے دوستو یہ تصویر جس میں ایک لڑکی کے ہاتھ میں چھوٹا سا کش لگانے والا پائپ ہے اور اس کے پیچھے دونوں جانب سے گلدستہ نمہ پھول نمائی ہو رہے ہیں انسانی تاریخ میں اب تک مہنگے ترین داموں میں نلام ہونے والی تصویر ہے یہ تصویر کسی چھوٹے موٹے مسور نے نہیں بنائی تھی بلکہ تاریخ کے ماین آج مسور پابلو پیکاسو نے بنائی تھی جن کا تعلق ہسپانیا سے تھا یہ تصویر انہوں نے جس وقت بنائی تھی اس وقت ان کی عمر چوبیس سال تھی اس تصویر کا نام وائے وی دا پائپ ہے یہ پانچ ماہ 2004 کو نیو یورک میں ایک کروڑ چار لاکھ ڈالر میں نلام ہوئی چار جلدوں پر مشتمل جان جیمز کی کتاب امریکی پرندے The Birds of America دنیا کی مہنگے ترین نلام ہونے والی کتاب ہے دس مارچ سن 2000 کو اس کتاب نے مہنگے ترین داموں میں نلام ہونے والی کتاب کا واریکارٹ قائم کیا اس کتاب کی جو آخری بولی لگی تھی وہ 88 لاکھ 2500 ڈالر لگی جس میں یہ فروکت ہوئی اس سے پہلے جس کتاب کی سب سے زیادہ بولی لگائی گئی تھی وہ پندروی صدی کے مصنف جوفری شوہسر کی کتاب کینٹ بری چیلز تھی جو کہ سن 1998 میں 75,65,396 ڈالر لگی دوستو تمام سامپوں کے اقسام میں ریٹل سنیک وہ واحد قسم ہے جو مرنے کے بعد بھی خطرناک ہے ریٹل سنیک پر کی گئے تحقیقات کے مطابق ریٹل سنیک میں مرنے کے بعد ایک گھنٹے تک دسنے کے صلاحیت با تماموں کھمال موجود ہوتی ہے دراصل ریٹل سنیک میں حملہ کرنے کا استرالی نظام اتنا منظم و مربوط ہوتا ہے کہ اس کے سگنلز پر دماغ و دل کی غیر فعالیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا شارک مشلوں کے آپس کے تعلقات میں تو ویسے ہی فتری طور پر صد محری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اکیلے ہی گزارتی ہیں تاہم سین ٹائگر شارک نے اس دشمنی میں حد پار کر دی ہے سین ٹائگر شارک دیگر مشلوق طرح انڈے نہیں دیتی بلکہ یہ سال میں دو بچے جنتی ہیں بچے جب اپنی ماں کے پیٹ میں ناپکتہ حالت میں ہوتے ہیں تو یہ پیٹ میں ہی ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں اور جو آخر میں بچ جاتا ہے وہ ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے بہین بھائیوں کو کھانے کے بعد جب شارک کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی لمبائی حیرت انگیز طور پر چالیس انچ تک ہوتی ہے چیور ویٹس میں نامی شخص نے سینڈل کی ایک جوڑی تیار کی جس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں یہ سینڈلز کارٹون کی معروف کردار سنڈریلا کی جوتیوں کو دیکھ کر تیار کی گئی تھی ان سینڈلز کی ہیل ساڑھے چار انچ اونچی ہے اور ان کے اوپر پانچ سو پینسٹھ ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور پانچ کے رات کا ایک امیرٹیو نامی قیمتی پتھر بھی نصب کیا گیا ہے ان سینڈلز کی قیمت 20 لاکھ ڈالرز ہے اور ان کو امریکی گلوکار الیسین کروس نے پہن کر دوہزار چار میں ایک ہواڑ کی تقریب میں شرکت بھی کی تھی دوستو شمالی امریکہ کے ملک میکسکو کے در حکومت میکسکو سٹی میں سینڈری ورکرز کی اس وقت آنکھیں چار ہو گئیں جب انہیں سیوری سسٹم سے انسان سے بھی تین گناہ بڑا مصنوعی چوہ مل گیا صفائی کا عملہ میکسکو سٹی کے سیوری سسٹم سے ملنی والا بائیسٹن کچھرہ ہٹا رہا تھا کہ انہیں دیو کامت چوہ نظر آیا پہلے تو سب لوگ در گئے لیکن جب ان میں سے کچھ نہیمت کر کے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ایک مصنوعی چوہ ہے جو ہالوئین کے لیے بنایا گیا تھا دیو کامت چوہے کی خبر سامنے آنے کے بعد ایولین لوپیز نامی خاتون نے کہا ہے کچھ سال پہلے اس نے یہ چوہ ہالوئین کے لیے بنایا تھا یہ ایک ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا تھا لیکن شہر میں شدید بائیشوں کی وجہ سے یہ بہیکل سیوری سسٹم میں پہنچ گیا دوستو چاکلیٹ تقریبا ہر ملک میں ایک سوگات کے طور پر بھی دی جاتی ہے اور بچے ہوں یا بڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں چاکلیٹ کی جو خاص بات اسے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں احساسات یعنی موٹ کو بدلنے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو کہ سائنسی تحقیقات سے ثابت شدہ ہیں یعنی اگر آپ افسردہ ہیں تو چاکلیٹ آپ کا موٹ بدل سکتی ہے دنیا بھر میں سویزر لینڈ وہ ملک ہے جہاں کہ بشندے سب سے زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہیں ایک اندازے کا مطابق سویزر لینڈ میں رہنے والا ہر شخص سال میں دس کلو سے زیادہ چاکلیٹ کھا لیتا ہے دوستو انڈیا کے شہر ارناشر پردیش کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے ٹوٹ برش نگل لیا لڑکے نے بتایا کہ وہ صبح کے وقت دانتوں کے صفائے کر رہا تھا کہ اچانک ٹوٹ برش اس کے ہاتھ سے پسل گیا اور پیٹ میں جا پہنچا لڑکے کے اہلیں خاندہ نے فوراں اسے ہسپتال منتقل کیا جہاں اس کا علاج کیا گیا جب نوجوان کا ایکس رے کیا گیا تو ٹوٹ برش گزہ کی نالی سے نکل کر پیٹ میں جہاں پہنچا تھا ڈاکٹر نے فوراں لڑکے کو آپریشن دیٹر میں منتقل کیا اور تیس منٹ تک جاری آپریشن کے بعد پیر سے ٹوٹ برش نکال لیا ڈاکٹروں نے کہا کہ نوجوان کو بروقت ہسپتال منتقل کرنے پر اس کی جان بجائے گئی اگر زیادہ وقت گزار جاتا تو حالت بگڑ سکتی تھی ڈاکٹروں نے کہا کہ حیرانی اس بات پر ہے کہ مریض کو اس پورے واقعے میں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی گھر میں ڈکیتی کی گھر سے داخل ہونے والا ڈاکو اپنی نیند پر کابو نہ رکھ سکا اور سو گیا انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش میں اکیس سالہ ڈاکو دیر رات چار بجے شہری کی گھر میں ڈکیتی کی گھر سے داخل ہوا لیکن ڈکیتی نہ کر سکا گھر کے کمرے میں ایسی چل رہا تھا ڈاکو جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سوچا تھوڑی دیر ایسی میں آرام کر لیتا ہوں پھر گھر کا صفایہ کروں گا لیکن ڈاکو کا خواب ادھورا رہ گیا گھر کا مالک صبح ساتھ پجے جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص موپ اور نکاب لگائے کمرے میں خراتے لے رہا ہے مالک نے کمرے کو لاک کیا اور فوری پولیس کو اطلاع کی پولیس گھر پہنچی ڈاکو کو حراست میں لیا اور تھانے لے گئی ڈاکو نے پولیس کو اطرافی بیان دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈکیتی کی گھر سے گھر میں داخل ہوا تھا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا